اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو گالی دینا کفر ہے یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے ایک جانور مرک کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ وَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سِبَابُ الْمُسْلِمْ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ معزز ناظرین آج جس عنوان کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ عنوان ہے ہمارے معاشرے کا ایک اہم بیماری جس کو ہم گالی گلوچ کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھا ہے اور اس کو ہم نے اتنا خفیف جانا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بیماری کتنی اہم اور ہمارے عمل کو کس قدر یہ غارت اور کس قدر یہ برباد کر دینے والی جو ہے بیماری ہے جس کو ہم جانے اور انجانے میں ہمیں کر جاتے ہیں آئیے ہم اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے شروع میں کی ہے کہ تم ان لوگوں کو بالکل ہی غالی مت دو جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اگر تم نے اس کو گالی دی تو کہیں وہ تمہاری حقیقی معبود کو گالی دے گا یہاں پہ دیکھئے اللہ رب العالمین نے گالی کی اتنی مزمت کی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کو بھی منع کیا ہے کہ تم اس کو گالی مت دو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان کو غالی دینا فسق ہے اور اس کا قتال کرنا اس کو قتل کرنا اس کو مارنا یہ کیا ہے کفر ہے کہ اللہ رب العالمین فاسق قوم کو پسند نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاسق کی طرف یعنی جو بدزبان ہیں جن کی زبانوں میں گالیاں ہیں جو لوگوں کو گالی گلود سے بات کرتے ہیں جو اپنے معاشرے میں گالی کو روا کرتے ہیں اس کے طرف اللہ رب العالمین قیامت دن نظر کرم نہیں فرمائے گا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں مختصرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس ہوا ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ درہم ہے کہا کہ نہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ اس کے بہت سارے عمل ہوں گے لیکن ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین اس نے ہمیں گالیاں دی تھی اس نے ہمیں برا بھلا کہا تھا اس نے ہمیں عذیت پہنچائی تھی تو اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک نیکی کو سب ان کے طرف ٹرانسفر کر دے گا تو یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمیں ایک دوسرے کو گالی دینے کی یہ سلح ہے اور یہ اس کا سزا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نیک عمل کو ہم سے ٹرانسفر کر کے ہمیں دوسرے کو دے دے گا اس کو دے گا جس کو ہم نے گالیاں دی تھی تو یہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے تو آج ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اپنے گفتگو یعنی ہماری جو بات چیت ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہماری باتوں میں اور ہمارے لیکچر میں اور ہمارے گفتگو میں مطلب اگر پرسنٹیز ملاتے ہیں تو ہمارے گفتگو سے کہیں زیادہ گالیاں اس میں دیکھتی ہے کہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں ہم اپنی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کے لئے گالی کا استعمال کرتے ہیں گالی بکتے ہیں اور وہی گالی ہمارے بچے سنتے ہیں اور اسی گالی کو سن کر کے وہ بچہ سنتا ہے اور آگے بڑھ کر کے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب جوان ہوتا ہے تو وہی چیز وہ ریپیٹ کرتا ہے جس کو ہم نے بچوں کو سنایا ہے تو یہ جو ہے گالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو گالی دینا کفر ہے یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے ایک جانور مرگ کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرگ کو بھی گالی مت دو کیونکہ وہ دمہ نماز کیلئے جگاتا ہے اسی طرح سے ہوا کو بھی گالی دیتے ہیں اسی طرح سے موسم کو بھی گالی دیتے ہیں اسی طرح سے زمانے کو بھی گالی دیتے ہیں اسی طرح سے اور ان کی شتوت اور ان کی شکاوت اور ان کی بکتمیزی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ تک کو گالی دیتے ہیں تو یہ گالی دینا ایک ہمارے معاشرے کا بہت سنگین جرم ہے جسے ہمیں رکنا چاہیے اور لوگوں سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اشارت فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وہ اور ایک جگہ فرماتا ہے تو ان سب باتوں سے اور ان سب روایات سے اور ان سب قرآن و حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ گالی دینا ایک سنگین جرم ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین صدوائر التجاہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سنگین اور اس بہنک جرم سے ہمیں بچائے نہیں تو ہمارے عمال سب کے سب برباد ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ